جو شروعات کرنے والے تھے جو بھی لوگ بنانے والے ہیں تو آج ان کی بھی تھوڑا مسئلہ بن گیا وہ مسئلہ کیا بنا وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں ہم صاحبہ کے لئے پانی لے آئے ہوں یا آپ دوئی وغیرہ لے لیں اس کے بعد ہفظہ چائے بھی لے کے آگے ساتھ میں جمعہ والے دن زیادہ رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے اوپر جانا پڑتا ہے یہ چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ایک دوسرے کو دھگا دھگا کرتے ہیں پانچ ماں ہوئے ہیں ابھی یہ بالکل نئی بنی ہے زیرو تو یہ دیکھیں ہمارے محلے میں مسجد ہے یہ بالکل ہم روٹ اوپر کھڑے ہیں اگر آپ ہو سکے تو آپ اگر کچھ کر سکتے تو بہتر ہے اگر نہیں بھی کر سکتے تو کمس کم ہماری ویڈیو کو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر خریہ سے ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج کا ویڈیو کرتے ہیں آغاز کیونکہ آج میں نے خود موبائل لیا ہے تو اٹھا کے میں نے کہا چلو آج میں بھی شروعات کرتا ہوں تو کیونکہ جو شروعات کرنے والے تھے جو بھی لوگ بنانے والے ہیں تو آج ان کی بھی تھوڑا مسئلہ بن گیا وہ مسئلہ کیا بنا وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور ادھر میری امی جی بھی سامنے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سبزی بنا رہے ہیں تو مسئلہ یہ بنا ہمیں اس لئے سٹارٹ کرنا پڑا جو آج جو لوگ سٹارٹ کرتے تھے جو لوگ بناتے تھے ان کی خود کی طبیعت آج کل بہت خراب جا رہی ہے تو ابھی بھی میڈیسن وگرہ لے کے آئے ہیں امی جی کے ساتھ امی جی سبزی بھی بنا رہی ہیں اور ان کو میڈیسن بھی دے دیئے ہیں تو یہ کھا رہی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے کہ الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میری بھی طبیعت کچھ بہتر ہوتی جاری ہے آواز نہیں نکل رہی کہ اللہ بہت زیادہ خراب ہے بخار اور دھار میں درد بہت زیادہ ہے آپ نے میرے لئے بس دعا کرنی ہے کہ اللہ پر مجھے صحت دے جی جی آپ آرام کریں تو کیونکہ ان کی کافی ساری طبیعت بہت ساری خراب تھی جس کے جاتے ہیں چار دن سے ہو گئے ہیں دوائی وغیرہ لے رہے ہیں تو اثرات نہیں کر رہے تھے بھی ابھی آج ایک دوسرا ڈاکٹر کے پاس بھی گھنے گئے ہیں تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی لکھ دیئے تو وہ بھی کروا کے لے کے آگے ہیں لیکن وہ ریپورٹیں ایک دو گھنٹے بعد ملیں گی پھر اس کے بعد وہ دوبارہ جو میڈیسن ہوگی وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ سے بھلتے نہیں پڑے گی تو یہاں پہ میری بیٹی آیت فاطمہ بھی ساتھ میں امیہ کیا یہ بھی کھڑی آیا ہے لوگ بھی آیت لوگ بھی کافی پریشان ہیں کیونکہ جب ایک گھر کا بڑا سربراہ جو کام کا سب کچھ اس کے ذیمے ہو تو وہ کرتا ہے نظام اب دھرم برم ہو چکا ہے سارا ابھی امی جی یہاں پہ سبزی بنا رہے ہیں اور حفظہ وہاں کے بیٹھ کے اپنی امی کے لیے چائے بنا رہی ہے یہ دیکھیں سامنے بیٹھئی حفظہ میں اپنی امی کے لیے جانا چائے بنا رہی ہوں دھرم برم تو یہ تو بیماری دھک سکو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تو میں نے کہا کیونکہ میں آپ بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ آپ بھی ہماری فیملی کے میمبر ہیں کیونکہ ہمیں دھک سکو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے یہ میں بیگم صاحبہ کے لیے پانی لے آیا ہوں یہ آپ دوئی وغیرہ لے لیں اس کے بعد یہ حفظہ چائے بھی لے کے آگے ساتھ میں تو کیونکہ آپ میڈیسن کھائیں اس کے بعد پھر چائے بھی پیئیں تھوڑا آرام بھی کریں ایسے نا یہ جو نا دماغ اتنا گھومتا ہے نا جب میں چلتی ہوں جسم کم کم باتا ہے اور دماغ ایسا بھاری بھاری سا ہے سمجھ نہیں ہوتی جب لے کے آئے اس وقت دوپیر کو کھائی تھی دوائی ابھی دو گولیاں کھانتی ایک یہ ہے اور ایک دوسری آدھی گولی گولے لینے وہ گلے والی آدھی ہے آپ لوگوں نے بھی بس میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت دے اور میں بھی سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہے نا پھر امی خود بیمار رہتی ہیں میرے بچے پھر پریشان ہو جاتے ہیں جی میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں آیت بھی اور سائن بھی بہت پریشان ہوتے ہیں امی کو کیا ہوگی وہ ہے نا جب گھر کا سر بڑا بخار بیمار ہو جاتے ہیں بچے بھی پھر ساب زیادہ پریشان ہوتے ہیں سب گھر کے ذمہ دار ہیں جس کے ہوتے ہیں چلو آپ یہ لیں کھائیں اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ تو ابھی اثر کا وقت ہونے والا نماز کا تو میں بھی چلتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور سائن کے مولوی صاحب نے بھی مجھے کوئی خدمت کے لیے بولا تھا تو میں بھی وہاں پہ جا کے نماز بھی عطا کرتا ہوں وہ کافی دنوں سے مجھے بلا رہے تھے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے سائن بھی کہتا تھا تو آج انہوں نے مجھے کوئی خدمت کا کہا ہے تو وہ بھی میں چل کے وہاں پہ آپ بہن بھئی جو بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے گا اور میں آپ کو چل کے جی بالکل آپ جائیں نماز پڑھ کے آجیں جب تک میں دوائی کھا لیتی ہوں اللہ مجھے بھی شفاہ دے گا پھر شام کے کھانے کا بھی سوچنا ہے ٹھیک ہو گیا میں پھر وہاں پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ تو آپ میں ہمارے بہن بھئی ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا انشاءاللہ جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ابھی چلتے ہیں وضو بناتے ہیں وضو بنا کے پھر ہم مسجد کے لئے روانہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ ابھی ہم نے نماز ادا کر لیا اثر کی الحمدللہ تو ابھی اندر کیونکہ میں نے نماز جہاں پہ جماعت ہو چکی تھی تو میں نے یہاں پہ نماز آکے پڑھ لی تھی تو اندر جو ہے نماز پڑھ کے سب لوگ چلے گئے تھے تو ابھی میں ہم ستاجی سے بھی بات کرنی ہوں کیونکہ مجھے کافی دنوں سے وہ بھی بلا رہے تھے تو الحمدللہ یہ بیٹھ ہیں اسلام علیکم بیٹھ بیٹھ کیسے ہیں آپ خیرشت ہیں تو الحمدللہ مجھے سہم بھی بتا رہا تھا کافی دن سے کہ آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں خدمت کا کچھ کہہ رہے تھے سہم کو کہا تھا وہ پڑھنے آتا تھا تو میں کافی دن سے کہہ رہا تھا کہ اللہ بھی آپ نے بابا کو بھیج ہو مسجد کے حوالے سے بات کرنا تھا تو اس پر آپ کو بلایا تھا دو کہنے کا مقصد ہے استاد جی جو ہے نا ہمارے مسجد کے امام ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی خدمت آپ ہمارے ذمہ لگانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ اللہ کا گھار ہے کہ آپ نا کچھ آ کے یہاں پہ کیونکہ آپ نے محرم میں بھی کچھ ایسے کام کیا جسی وجہ سے نا کہ کافی سارا آپ کو باہر لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ بھی کوئی اس طرح کی ہماری بھی ویڈیو بنائیں تاکہ اللہ کے گھر کے جو بھی مسجد کے جو بھی ضروریات جو بھی کام ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی کر کے دیں ہم بھی دیکھتے رہے ہیں ابھی محرم میں آپ سبیل وغیرہ ہوگئے ہیں ہماری مسجد کا کام بہلے بھی ہو رہا تھا کسی نے مطلب بھی کروا کے دیں جیسے بھی ہمارے ساتھ بجت ہوتا تھا ہمارے پاس اب ہمارے مسائل ایسے ہو گئے ہیں مسئلہ بھی کوئی ایسا مندہ نہیں آرہا جو مسجد کی صحیح ہے جو بھی کام ہوئے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں جو رہتے ہیں جو آپ کے اس لیے ہمارے ساتھ بھی جی بلکل کیونکہ نا یہ جو پہلے یہ کارپٹ وغیرہ لگایا تھا یہ جو اس کا یہ میک وغیرہ لیا تھا نا یہ بھی ہم نے کسی کو بات کی تھی انہوں نے الحمدللہ لگا کے دے جاتا ہو یہ مسجد کے لئے یہ جمعہ نماز بھی ہوتا ہے الحمدللہ یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے یہ مسجد کے امام مسلم ہے ازان وغیرہ بھی دیتے ہیں اچھا آپ کو کون سی اہم جو چیزیں ہیں جو ضرورت کی ٹھیک ہے اگر ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں اگر ہماری کوئی ویڈیو دیکھنے سے اگر آپ کے ہماری سمجھو اللہ کا گھار ہے اگر کوئی ہیلپ کر دے گا تو اس میں ہم آ رہے ابھی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود کریں تو یہی ہمیں اللہ نے طاقت دیا ہم ویڈیو بنا کے آگے بھیج سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ کوئی ہو آجائے مسجد کی خدمت کرنے کے لئے ابھی مجھے ایک دو کام دیکھیں اندر بھی دیکھیں ماشاءاللہ اچھا سا مسجد بلکل ریڈی ہے اس کے پنکھے وغیرہ بھی لگوا دیا سب اللہ کے بندوں نے جتنا جو بھی جس سے ہو سکا ہیلپ کی ہے تو ابھی ایک دو کام ہیں جو کافی پریشانی کے باعث بنا ہوئے استاج جس کی وجہ سے کافی پریشانی یہ آپ بتائیں جی یہ پہلا کام تو یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لئے بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے تو وہ اوپر پڑھ چڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے کیونکہ جگہ نیچے کام ہوتی ہے تو وہ چھوٹے بچے جب اوپر چڑھتے ہیں تو یہ شرارتیں کر دی جاتے ہیں تو وہ نیچے بھی گل سکتے ہیں تو اس کا مصلا ہو سکتا ہے تو استاج جی کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے نماز کے لئے آتے ہیں تو جب جمعہ کو زیادہ رش ہوتا ہے پہلے تو نیچے ادھر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں نماز بھی ہو جاتی ہے جماعت سارب ادھر ہوتا ہے لیکن جمعہ والے دن زیادہ رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے اوپر جانا پڑتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دھوڑ کرتے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہیں چھوٹ وغیرہ گر سکتا ہے تو یہ ضروری ہے گریل لگوانا ضروری ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک مسجد کی یہاں کوئی بھی ہمیں گریل لگوا کے دے دے یہ اس کا یہاں تک یہ ہے نا دوسرا کام یہ ہے تو یو پیس نہیں ہے مسجد کا پہلے تھا جب بس سے شہید کی تھی تو یو پیس خراب ہو گیا تھا کچھرہ بغیرہ چلا گیا اس کے اندر تو وہ سارا خراب ہو گیا اب نماز بڑھتے ہیں جمعہ بجیل چلی جاتی ہے تو کرمی اتری ہو جاتی ہے تو کہنے کا مقصد ہے ایک تو یو پیس کیونکہ یہ مسجد شہید کی تھی نا پہلے تھا اب یہ نئی مسجد بلکل نئی بنی ہے تو ابھی اس کا یو پیس بغیرہ بھی نہیں ہے تو ہمیں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یو پیس کی بھی اشتر ضرورت ہے اور یہ اس کی گریل بھی لگانی ہے اور آپ ایک تیسرا کام آخری بور رہے تھے تیسرا کام وہ منار ہیں آجیں چلے یہ دیکھو نا آئیے ادھر آئیے یہ نیچے نا منار کے نام میں بنیاد رکھ دی تھی جب اسے تمیر کی تھی تو اب اوپر منار نہیں ہے اب کوئی بندہ پوچھتا ہے اس میں ساتھ کی مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ پریشانی بحث بنتے ہیں وہ بندے دیکھتے ہیں منار کو وہ کہتا ہے نہیں ادھر تو کوئی مسجد نہیں ہے پھر وہ دور چلے جاتے ہیں یا پھر گھر پہ وہ کہتا ہے نا کہ حضور پاکے اندر آتا ہے کہ ایک گھر نماز پڑھو تو ایک نماز کا سواب ہے اگر مسجد میں چلے جاؤ تو ستائیس نمازوں کا سواب ہے اگر بندے کو منار نظر نہیں آئے تو صاحب زیر اسی بات ہے وہ گھر پہ نماز پڑھ لے گا اب وہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی نماز کا سواب تو کم ہو رہا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ بندے چلو مناروں کو دیکھتے نماز پڑھنے کے لئے آتی تو یہ ضروری ہوگا دیکھیں یہ مسجد پوری بلڈنگ بن چکے الحمدللہ یہاں پہ غسل خان حمام سب چیز الحمدللہ آر ریڈی بلکل تقریباً اس کو چار ماہ پانچ ماہ ہوئے ہیں ابھی یہ بلکل نئی بنی ہے زیرو تو یہ دیکھیں ہمارے محلے میں مسجد ہے یہ بلکل ہم روڈ کے اوپر کھڑیں تو یہ کاریس صاحب نے مجھے کافی دنوں سے یہ بڑھا رہے تھے اور یہاں پہ انہوں کو کہنے کا مقصد ہے کہ پلر بھی مسجد کے لئے بہت ہونا ضروری ہے کیونکہ پلروں کا کام ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ سریعہ بھی وغیرہ نکل ہوئے ہیں پھر اس کے اوپر آگے جانا ہے کیونکہ دور سے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے بلڈنگ ہو بلڈنگ ہے کمرہ نمائے لگتا ہے کمرہ نمائے لگتا ہے پتا اگر بلڈر بھی جاتا ہے تو اس کو پتا نہیں چلتا کہ یہ مسجد ہے یا کیا چیز ہے ایسے بندہ مناروں کو دیکھتے نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ نا یہ دیکھیں ایک نشانی طور یہ ایک چھوٹا سا منار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے رکھا ہوئے تاکہ دور سے آنے والے کو پتا چلے کہ یہ مسجد ہے تو ابھی اس کے اوپر منار بھی نہیں ہے منار کی بھی اشد ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے جو وہ کہتے ہیں ایک روپیہ مطلبے دو اللہ کی راہ میں خرچ پروت اللہ دس روپے وہ حضرت علی پاک کا واقعہ مجھے آتا تو ہے لیکن یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن پیش نہیں کریں تو آپ کو سب کو لوگوں کو بتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہماری مسجد کے خدمت کی حصہ ملا دیتا ہے تو ہم بھی اس کو دعا کریں گے اللہ میں بھی اس کے برکت کارومار میں برکت نازل فرمائے گا تو وہ پتا ہے آپ کو کہ ایک روپیہ خرچ پروت اللہ کی راہ میں تو اللہ دس روپے دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ہم اپنے بہن بھئیوں سے ضرور یہی درخواست کرنا چاہیں کہ ہم ہاتھ جھوڑ کے آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں آپ ہماری جتنا ہو سکے اگر اس کو اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے گھر کے لیے نہیں مانگ رہے ہم مانگ رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے بجت کے لیے تو اگر آپ بچائیں کہ جو اللہ کو ہوگا منظور انشاءاللہ ہوئی ہوگا ٹھیک ہوگی اللہ ابھی ہم گھر کے لیے واپس جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر کے باہر کا بھی ہوئے یہاں پہ سبزہ ہی سبزہ ہے اور یہاں پہ بڑی بڑی بیلڈنگیں بھی ہیں گھر بھی ہیں یہاں پہ پرانا اینٹوں کا بٹھا ہوا کرتا تھا ابو جی بھی پیچھے نماز پار کے آ رہے ہیں وہ آپ کو دور سے دکھ رہے ہوگی ہے وہاں سے ہم نے نماز پڑی وہاں پہ پڑی ہے وہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ پیلے کلر کے تو ابھی چلتے ہیں گھر اور ابھی دیکھتے ہیں بیگم صاحبہ کی طبیعت کیسی ہے کچھ بہتر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو دوبارہ لے کے چلتے ہیں دوائی لینے کے لیے تو حسنہ میں آپ کیمی سے یہی پوچھ رہا ہوں اگر آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر نہیں بھی چیز تو ابھی بھی ٹائم ہے کیونکہ چلتے ہیں دوائی لے لیتے ہیں اگر رات کو پھر زیادہ مسئلہ بن گیا تو پھر پریشانی جائے گا نہیں ابھی دوائی جو کھائی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اگر ہوا تو پھر مغرب کے بعد چلیں گے اگر تب ہے ٹھیک نہیں صحیح شلو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ اسطاع جیل کے آگا ہے آپ میں مسجد کے لیے کیا تھا تو میں نے آپ کو مہین کو سب کو بھی پتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے مجھے اسطاع جی بھی کہہ رہے تھے تو کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے کہ آپ مسجد کی ویڈیو بنائیں تو میں نے ان کو پہلے بتایا کہ ہمیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ کچھ کر سکیں ہمیں اللہ نے اتنی صرف طاقت دیا کہ ہم اس کی علیے ویڈیو بنا کے ہم اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اگر ہمارے شیئر کرنے سے یا ہمارے آگے پیغام کچھانے سے کیونکہ وہ تو میرے اللہ ہی دیکھ رہے میرے اللہ دیکھ رہے یہ اللہ کا گھر ہے ہمارے بہن بھائی جو ہیں اگر مدد کریں گے تو اپنی منظر صاف کریں گے آگے کے لیے اپنے کے لیے سوچیں گے اللہ کے گھر کے لیے کریں گے ہم پس یہی ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم نے کیا ہے کہ ویڈیو بنا رہی کیونکہ استاد کب سے بلا رہے ہیں دو تین بین سے ان کو پھر میں نے بھی بولا جائے ان کی بات سنیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم اللہ کے گھر کے لیے آپ سے ہلپ مانگ رہے ہیں آپ ہماری ہلپ کریں اور اگر آپ خود بھی آ کر یہاں پہ کام کرا سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے تو جو بھی آئے کیونکہ اس وقت کیونکہ ملنے کے ادھر تو ایسا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ مولوی صاحب کی تنخواہ بھی نہیں پوری کر سکتے تو ہم چاہتے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا کام ہو گیا تو واقعی دو چند کام ہیں وہ حال ہو جائیں مسئلے جو مولانا صاحب کہتے ہیں کافی پریشانی کے ہوتی ہے ہمیں تو بچے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وہاں پہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں تو اس کے لائٹ کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے تاکہ یوٹیس وغیرہ کا انتظام ہو جائے وہاں پہ ایک سیڈی کا مسئلہ تھا وہ بھی بتا ہے اس لئے ہم آپ بہین بھئیوں کے ساتھ تو کوئی بھی اللہ کا بندہ کیونکہ کہتے ہیں نا کوئی نہ اللہ کا وسیلہ اللہ کا بندہ کوئی ہوگا جو اللہ کی گھر کے لیے کچھ کر کے دے گا تو اپنے حلال غزق سے تو اسی ویڈیو کا اب ہی کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو آپ بہین بھئی ہمارے لیے بھی دعا کرنا اور ہماری وائف کے لیے بھی دعا کرنا تاکہ یہ جلد ان کو اللہ پاک سیحت دے تاکہ یہ پھر سے اپنے گھر کو سنبھالیں اور انشاءاللہ اور میری امی جی کو بھی سیحت دے اللہ پاک اے تو ہم نے دیتی ہے تو یہ صلاح پریشان تر بیٹھائیں جی جی تو نال ساتھ دینے اور آل منٹ کے کارگر دیں دعا کرو اللہ پاک اسی ویڈیو کا کرتے ہیں آپ انڈر تب تک کے لیے اپنا رکھنا خیال امید کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی